کیا روزانہ نہانا درست ہے؟ کم از کم کتنی بار نہانا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی فارمولا ہے؟ اگر ہاں تو کیا؟ بال کب کب دھونے چاہیے؟ بیڈ شیٹ کو کب تبدیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کیوں؟ دانت کتنی بار اور کتنی دیر تک ساف کرنے چاہیے؟ اور تولیے کو کب دھونے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ہیں وہ سوال جن کے جواب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں ویورز اگر آپ کا جسم اور استعمال کی جیزیں صاف ہوں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور جسم صاف کرنے کا بہترین طریقہ ہے نہانا مگر سوال یہ ہے کہ کب؟ کیا روزانہ نہانا ٹھیک ہے یا غلط؟ اصل میں بات سادہ سی ہے اور وہ یہ کہ اس کا کوئی سپیسیفک رول نہیں ہے کہ کتنی بار نہانا چاہیے؟ مگر ہیلتھ ایکسپرٹس خاص کر کے ڈرمیٹولوجسٹس یعنی جلد کی بیماریوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیلتھی بیکٹیریا ختم یا بہت کم ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو جائے تو اس سے سکن کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن اگر آپ کا کام ہی ایسا ہے کہ جسم گندہ ہو جاتا ہے اور روز نہانا مجبوری بن جاتا ہے تو پھر روز شاور لینا ہی بہتر ہے مثال کے طور پر کار مکینک ہے کنسٹرکشن سائٹ پر موجود انجینئر یا پھر ڈیلی ایکسرسائز کرنے والے ایسے میں تو روز نہانا بنتا ہے بوز اس لئے آپ نے کب نہانا ہے یہ آپ خود ٹیک کر سکتے ہیں پس بوٹم لائن یہ ہے کہ نہانے کا یہ وقفہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ نہ تو آپ کی بوڈی سے بو آئے اور نہ ہی وائٹل آئل اور ہیلتھی بیکٹیریا کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو مگر رکیے پاؤں کو آپ نے ہر روز دھونا ہے اور وہ بھی سابن سے خاص کر انگلیوں کے درمیانی حصے کو اور ہاں پیر صرف دھونے ہی نہیں بلکہ انہیں خوشک بھی کرنا ہے اور اب بات بال دھونے کی سکن کی طرح آپ کے بالوں میں بھی نیچرل آئل ہوتا ہے زیادہ بار بال دھونے سے یہ آئل ختم یا کم ہو سکتا ہے جس سے بال روکھے ہو سکتے ہیں ایکسپرٹس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کی اس کے الپ یعنی سر کی جلد پر بہت جلد چکنائی نہیں آتی اس لئے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے روزانہ بال دھونے کی ویسے دو دن بعد یعنی تیسرے دن بال دھونے چاہیے اس سے آپ کے شیمپو اور کنڈیشنر کی بھی بچت ہوگی اور ہاں کنڈیشنر کو کبھی بالوں کے ہی جڑوں میں نہیں لگانا اس سے بالوں کو نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے کبھی وہ شیمپو یوز نہ کریں جس میں کنڈیشنر ہو آگے بڑھتے ہیں اور کرتے ہیں ذکر بیڈ شیٹ چینج کرنے کا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کا ون تھرڈ حصہ اپنے بستر پر گزارتے ہیں آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ بیڈ کا صاف سترا ہونا کس قدر ضروری ہے ایکسپرٹس یہ بات نہائی سختی سے کہتے ہیں کہ ہر صبح بیڈ شیٹ اور کمبل وغیرہ کو جھاڑنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیڈ شیٹ بلینکٹ یا پھر رضائی وغیرہ پر ہمارے ڈیڈ سیلز آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں جناب بلکہ ان میں مٹی بھی ہو سکتی ہے اور ان سے معاملہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے خاص کر الرجی کے مریضوں کے لیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی طرح کی بیڈ شیٹ وغیرہ کو بھی سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے انہیں جھانے ان کی صفائی کریں اور دھوپ لگوائیں The Good Housekeeping Institute کی سجیسشن ہے کہ دو ہفتوں بعد بیڈ شیٹ چینج کر لینی چاہیے اور اگر آپ کو سوتے وقت زیادہ پسینہ آتا ہے تو پھر ایک ہفتے بعد رہی بات دانت صاف کرنے کی تو آپ کو کم از کم دو منٹ تک دانت صاف کرنے چاہیے اور وہ بھی دن میں دو بار یعنی صبحوں کو اور رات کو سونے سے پہلے مگر بہت سے لوگ صرف ایک بار ہی دانت صاف کرتے ہیں اگر یہ لوگ دو بار دانت صاف نہیں کر سکتے تو صبحوں کی بجائے رات کو دانت صاف کر کے سوئے اس سے آپ کے موہ میں بیکٹیریا ختم ہو جائیں گے ورنہ وہ رات بر پھلتے پھولتے رہیں گے اور آخر میں بات Mr. Tovel کی اصل میں تولیہ میاں کی صفائی کا خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے ہم دن میں کئی بار تولیہ یوز کرتے ہیں اس سے اس میں ہمارے dead cells مٹے اور بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں خاص کر دھاگوں کے بیچ میں اب روز تو تولیہ دھویا جا نہیں سکتا تو پھر کیا کیا جائے اس کا آسان حل یہ ہے کہ دوبارہ استعمال سے پہلے ٹول کو اچھی طرح خوشک کر لینا چاہیے اور اگر اس کی صفائی زیادہ temperature پر کی جائے تو کیا کہنے اس سے اچھی بات بھلا ہو کہا سکتی ہے ایسا کرنے سے بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے The Housekeeping Institute کے مطابق تین بار استعمال کرنے کے بعد تولیہ کو دھو لینا چاہیے جی ہاں صرف تین بار استعمال کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں